سابق وزیراعظم یا نواز شریف اور مریم نواز کی وطن واپسے اور گرفتاری کے قوی سیاست اور رائندہ عام انتخابات پر کیا سرات مرتب ہوں گے؟ اس حوالے سے مسلمی گنون کے کارکنوں کا کیا کہنا ہے جانتے ہیں نمائندہ لاہورن شہزاد احمد سے جی شہزاد احمد بتائیے گا کیا کہنا ہے ان کا؟ جی اس وقت میں موجود ہوں گلبرگ کے علاقے فردوس مارکیٹ میں یہاں پر ہم لوگوں سے بات کریں گے کہ مسلمی گنون کے قائد میاں نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز کی وطن واپسی اور گرفتاری یہ جو تمام عوامل ہیں یہ پاکستان کی سیاست پر کس حد تک اثر انداز ہو رہے ہیں خاص طور پر آئندہ عام انتخابات کے نتائج جو ہیں وہ اس حوالے سے کس حد تک اثر انداز ہو سکتے ہیں یہاں پر میں لوگوں سے بات کروں گا جی آپ بتائیں گے ہمیں کہ میاں نواز شریف کی گرفتاری اور اس کے آنے والے عام انتخابات پر کیا نتائج نکل سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح کہ کل کے جو ریلی پورے لاہور کے اندر نکلی اس کے اندر عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے پچیس جلائی سے پہلے ہی کہ لاہور مسلم لیگ نون کا ہے اور الحمدللہ جتنی بڑی ریلی تھی اس سے یہ لگتا تھا کہ یہ آورال سارے پنجاب کے نتائج ہیں جو کل نظر آ رہے تھے تو قائد کا پاکستان کے اندر ہونا کارکن کے لیے حوصلہ افضا بات ہے اور انشاءاللہ اس سے ہماری پاکستان مسلم لیگ نون کی ورث میں اور ایمیج میں کریڈیبلیٹی میں اضافہ ہوئے اور دن با دن اب آئندہ جو اگلے دس دن ہیں انشاءاللہ اللہ لہور کلین سویپ ہوگا اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہی کلہ رہے گا جی جیسا انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں میاں نواز شریف کی وطن واپسی اور گرفتاری کے جو عام انتخابات پر اثرات مرتب ہوں گے اور اس کا نتیجہ جو ہے مسلم لیگ نون کے حق میں ہوگا اسی طرح ہم مزید بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں اور بھی لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں میاں نواز شریف ان کی اپنی صاحب زادی کے امراہ وطن واپس آ گئے ہیں اور ان کی گرفتاری بھی ہو گیا کیا یہ عام انتخابات کے نتائج پر اثر انداز ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے قائد کا آنا ہمارے لئے فخر ہے اور ان کے آنے سے ہماری پوزیشن مستحکم ہوگی ہمیں اس سے زیادہ اب اکسیز سے ہم انشاءاللہ انشاءاللہ اکسیز ہم جیتیں گے آگے جو ہماری صورتحال تھی وہ آپ نے دیکھی لیا ہے پوری کوریج آپ نے دکھائی ہے کہ پورا لاہور کے پنجاب پورا امد آیا ہے لاہور کے اندر اور یہاں کی جو نگران گورمنٹ ہے انہوں نے ہمیں روکا ہے ہمارے کینیڈیٹ ہمارے ورکرز وہاں لاہور میں داخل نہیں ہونے دیئے لیکن اس کے باوجود ہمارے لاہوریوں نے ثابت کر دیا ہے کہ واقعی ہم نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں ہم میاں نواز شریف کے ساتھ ہیں اور مریم کے ساتھ ہیں اور اس کے بعد میاں شباز شریف جو کہ قائد ہیں اس ٹیم ہمارے لیڈر ہیں اور پریزیڈنڈ ہیں نون لیگ کے اس کے بعد میاں حمزہ شباز شریف کے بھی ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے اتنی بڑی ریلی اور میاں نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب کے مشکور ہیں جنہوں نے ہم جیسے ناچیز ورکروں کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے اور ہر ٹائم وہ ہم سے رابطے میں رہتے ہیں ساری صورتحال ہوتی ہے میں صرف آپ کی حصہ سے ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں ہم نے الیکشن لڑنا ہے اس کو الیکشن سمجھ کے لڑے ہیں انشاءاللہ 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 جیت نون لیگ کی ہے جیت شیر کی ہے اس کا صرف ایک ہی نعرہ ہے شیر ایک باری فیر جی یہاں بڑی دلچپ صورتحال نظر آ رہی ہے اسی طرح ہم اور لوگوں سے بات کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ میاں نواز شریف کی جو وطن واپسی ہے وہ انتخابی عمل اور انتخابی نتائج پر اثر انداز ہوگی انشاءاللہ آپ نے دیکھا ہے کہ کل کتنی مشکلات کے بعد اتنی ساری پابندیوں کے بعد کتنا جمع غفیر تھا لوگوں کا جس کے اندر پھر سارے لوگ اپنے قائد کو ویلکم کرنے کے لیے اور انشاءاللہ پورا لاہور میاں نواز شریف کے ساتھ اس کی فیملی کے ساتھ ہم لوگ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا مسلمی نون کی مقبولیت متاثر ہوئی ہے انشاءاللہ جی ہم ان کے ساتھ ہیں اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ وہ جیتیں گے بھی انشاءاللہ ہماری جان کی بھی ضرورت پڑے گی تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں شیر اکبری پھر آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو اس وقت کارکنہ کا مسلمی نون کے جو کارکنہ کا جذبہ ہے وہ اس وقت سیاسی پارہ جو اس وقت روز پر پہنچ چکا ہے شہزاد احمد بہت شکریہ عوامی رائے ہم تک پہنچانے کے لیے اور بولیٹن میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا لیکن بریک سے پہلے نیوز اپ ڈیٹس